بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رسول اللہ از بحرِ خدا امدادکن یا شہیدِ کربلا یا دافعِ کربوبلا گل رخا شہزادہِ گلگو قبا مدادکن غوثِ عظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلے دی مددے کعبے ایمہ مددے بگردابِ بلا افتاد کشتی مددکن مددکن یا معین الدین چشتی قادریم نہ رئے یا بوسِ عظمی زنم دمزِ شیخ احمد رضا خان خطبِ عظمی زنم خونِ دل دے کے نکھارے کے روحِ برگِ گلاب ہم نے گلشن کو سجانے کی قسم کھائی رہے جب پڑا وقت چمن کو تو لہو ہم نے دیا اب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں اور صرف ہم تو ایک ہی شیر میں بات پوری کرنا چاہتے ہیں کہ بھارت کے یہ کہتے ہیں سسکتے ہوئے منظر بھارت کے یہ کہتے ہیں سسکتے ہوئے منظر خاجہ پیا کے خواب کی تعبیر نہیں ہے بھارت کے یہ کہتے ہیں سسکتے ہوئے منظر خاجہ پیا کے خواب کی تعبیر نہیں ہے ہر دھرم کے لوگوں کا یہاں حق ہے برابر بھارت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے آپ سمجھ میں آگئی آپ کے شاہد بھارت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ ہندوستان میرے غریب نواز کا ہندوستان مانتے نہ آپ اس وقت کو آپ اتنی بڑی کوپڑی نہ ہلائیں بس تھوڑی سی زبان ہلا کے بتا دیں بس سمجھ میں آ رہی آپ کے یہ ہمارے سلیمان منظری بھائی نقابت کر رہے ہیں ماشاءاللہ نقابت کا حق ادا کر دیا اور بار بار یہ آپ کو سینہ دکھا رہے تھے بھائی میں تو سینہ بھی نہیں دکھا سکتا کیونکہ اللہ نے ان کو ماشاءاللہ صحت بھی اچھی دی ہے تو میں تو چاہتا ہوں کہ ذرا ایک بار سب اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتحاد کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے اپنے نبی کو پیار سے آواز دیں مچل کے کہیں یا رسول اللہ سبحان اللہ دیکھئے ڈاکٹر اکوان نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہا تھا نہ سملو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمان تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں تو داستان کی بات چھوڑیے ایک بندان میں ہی کئی کھولیاں نظر آ رہے ہیں ایک محفل میں کتنی پارٹیاں لگ رہی ہیں دیکھو دل میں بھی جگہ بنائیے اور کروٹ میں بھی جگہ بنائیے جو ہمارے بھائی دور بیٹھیں ذرا انہیں قریب لائے ہیں میں بزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے اگر بیچ میں اٹھ کے جلدی جانے کا ارادہ نہ ہو تو یہ آگے تشریف لے آئے ہیں ایک ہی ہمت والا تھا بس ماشاءاللہ میں ڈنڈے کے ہیں یہ بھی ضروری ہے یہ ضروری ہے خدا جب کسی کو عوجے کمال لیتا ہے اب اپنے آپ کو مدینہ لے کر چلئے میں چاہتا ہوں ذرا زندہ دلی کے ساتھ سنیے محبت کے ساتھ اس لیے کہ ہم میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ کائنات میں نہ ماں اپنے بیٹے سے اتنا پیار کرتی نہ باپ اپنے بیٹے سے اتنا پیار کرتا ہے جتنا پیار مدینہ والا اپنی گناہگار اومد سے کرتا ہے بات سچی ہے نا ماشاءاللہ سننے والے لوگ بیٹے ہیں جتنا پیار مدینہ والا کرتا ہے اتنا کوئی نہیں کرتا ہے خدا جب خدا جب کسی کو اوجے کمال دیتا ہے اسے محمد کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے خدا جب کسی کو اوجے کمال دیتا ہے اسے نبی کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے مسلکِ آلہ حضرت لگایا کرو سنیو یہ وہ نعرہ ہے جو شجرِ کھنگار دیتا ہے یہ وہ نعرہ ہے جو شجرِ کھنگار دیتا ہے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ رسول اور عالی رسول کی بارگاہ ہمیں درود و سلام کی ڈالیا رچھاور کرنے اور یہ باوازِ بلند اللہم صلی اللہ ابھی نہیں ابھی مزہ نہیں آیا اگر چاول کھانے بیٹھے ہو تو چھپ رہا ہو اگر یہ سمجھتے ہو کہ قیامت کے دن جب کوئی آرومددگار نہ ہو مدینے والا اتنا کہہ دے گی میرا گناہگار عمت ہی ہے تو ان کے نام پہ مچل کے درود پاک پڑھئے پڑھئے باوازِ بلند اللہم صلی اللہ جس نے ابھی درود پاک نہیں پڑا اسے جلسے میں آنے کا کوئی حق نہیں ہے کوئی حق نہیں ہے اس لیے کہ یہاں جو آپ آئے وہ بلانا کرلار نے آپ کو نہیں بلایا سمجھ رہے ہو ماسٹر صاحب نے آپ کو نہیں بلایا مفتی باقر نے آپ کو نہیں بلایا ہے صرف اتنا سمجھ لو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں یہ زبردستی لائے گئے کہ بیچ کے لوگ نہیں لائے گئے ہیں تو ذرا آپ بھی سمجھ لو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بڑھاتے ہیں ماشاءاللہ سمجھ میں آئی بات سب کے اللہ سب کی سمجھ کو سلامت رکھے نبیز پیار کے ساتھ رود پاک پڑھئے پڑھئے باوازِ بلند اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعینا و نبینا نولونا محمد مادن جودی والکرم والہی و اصحابی و مالک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حدرات آپ اپنی ماتے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج جس بچے کے سر پہ ایک علم و عرفان کا تاج رکھا جائے گا جس کو دستار بندی سے آپ بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں بظاہر ہم سمجھتے کہ ایک چند میٹر کا کپڑا ہوتا ہے لیکن وہ صرف کپڑا نہیں ہوتا سرکار کی نیابت کا تاج ہوا کرتا ہے سرکار کی نیابت کا تاج ہوا کرتا ہے آج راہد بھائی کی ایک تیرینہ کمنہ پوری ہوئی اپنے بیٹے کو مدر سے بھیجا آج اللہ کا فضل ہے مدر سے دین کا پرچم بلند کر رہے ہیں میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ دین کا کام اس دور میں اگر کسی جگہ سے ہو رہا ہے تو صرف وہ مدر سے ہیں جہاں سے دین کا کام ہو رہا ہے آج دشمنانے دین کی نگاہیں مدر سے پر ہیں آج سے دین کی نگاہیں مدر سے پر ہیں اور اپنے متعلقین کی نگاہیں مدر سے پر ہیں اگر قاری کررار نے مدر سے کھولا کتنے ایسے بھی ہوں گے جو کہتے ہوں گے پیٹ پالنے کا دھندہ بنا ریا ہے کتنے ایسے ہوں گے جو یہ کہتے ہوں گے کھانے کا راستہ کھولا ہے تمہیں حیاء نہیں آتی ذرا غور کرو یہ مدر سے پیٹ پالنے کا طریقہ نہیں ہے یہ پیٹ پالنے کا گھندہ نہیں ہے اللہ کی عصد کی قسم کھا کہ اس ممبر سے کہہ رہا ہوں یاد رکھو یہ مدرسے اس لیے کھولے جاتے ہیں جب جب قرآن پہ آفت آئے جب کوئی قرآن کے خلاف آباد پرند کرے جب کوئی قرآن کو دنیا سے مٹانے کی بات کرے جب کوئی قرآن کو بچانے وعدہ نہ ہو تو اسی مدرسے کی سرزمین سے اٹھنے والا ایک حافظ قرآن میدان میں آئے اور دنیا کو چیلنج کر کے کہے اے دنیا والوں یاد رکھنا قرآن کو مٹانا اتنا آسان لگی ہے اس لیے کہ قرآن صرف کاغسوں میں لگی ہے قرآن صرف دفتی میں لگی ہے قرآن صرف لعب میں لگی ہے بلکہ قرآن کو ہم نے سیدھوں میں محفوظ کر لیا جب تک حافظ قرآن کا سینہ باقی رہے گا تب تک دنیا کے اندر قرآن کا خنجینہ نارے تکبیر نارے نسانہ اور اتنا آسان نہیں ہے قرآن کو یاد کرنا جبان کو لگان دو پیارے کہیں عائشہ نہ ہو ایمان کا جنازہ نکل جائے یہ قرآن بڑی عظیم شہ ہے کس طرح قرآن میں اثر ہوتا ہے حافظ قرآن کے سینے میں کیسے آتا ہے جب یہی بچہ گھر سے چلا ہوگا سامنے ماں کا چہرہ بھی ہوگا باؤں کا پیار بھی ہوگا پہنوں کی محبت بھی ہوگی خاندان والوں کی چاہت بھی ہوگی لیکن ماں نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہوگا جاؤں میرے لال تمہیں خدا کے حوالے کر رہی ہوں اپنے لال کو جب ماں نے رخصت کیا ہوگا تو ماں کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے ہوگے باپ میں دل کو سمھانا ہوگا تب بیٹے کو گھر سے نکالا ہوگا میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر میں اور آپ گھر سے کمانے کے لیے جائیں جب دن کے لیے جائیں تو کبھی باپ بیٹی کے مراتے کو چوم رہا ہے کبھی بھائی کو بھائی پیار سے دیکھ رہا ہے کبھی ماں کے آنچوں سے لپٹ کے بیٹا رو رہا ہے جب ہم باہر جایا کرتے ہیں ہمیں محبتیں کتنی ستایا کرتی ہیں کتنی دشواریاں ہمارے راستے میں آیا کرتی ہیں لیکن جب یہی بیٹا مدرسے کی طرف چلتا ہے تو مہات اٹھا کے دعا کرتی ہیں مالک میں نے اپنے بیٹے کو جس دن کے لیے پائدہ کیا تھا آج اسی قرآن کے لیے تیرے راستے پر بھیج رہی ہو ان بچوں سے پوچھو کتنی دشواری کے ساتھ قرآن ہمارے سینے میں آیا ہے جب یہ بچے کھل سے چل دے گئے تو پھٹا نباز ہے پرانے کپڑے ہیں خرچ کے لیے بعض کو پیسے بھی میسر نہیں ہوتے کتنے فاقے کرنے پڑتے ہیں تب جا کے قرآن کا ایک حرف یاد ہوتا ہے کتنی دشواریاں اٹھانی پڑتی ہیں تب جا کے بسم اللہ کا طرف صحیح ہوتا ہے ارے تم کیا جانو ان کی شان کیا ہے اللہ کی عزت کی قسم جب یہ گھر سے چلتے ہیں اور پیدر ہوتے ہیں اللہ فرشتو سے کہتا ہے اے فرشتو یہ پیدر جا رہا ہے جانے کے لیے گاڑی بھی نہیں ہے چلنے کے لیے بہترین سواری بھی نہیں ہے پائیکل چل رہا ہے چہرہ اداس ہے اس کو احساس ہو رہا ہے اگر آج ہی سکول جاتا تو فور ویلر لینے کے لیے آتی اگر ہی سکول جاتا اچھی ڈریس بھی ہوتی اگر کسی کارنمنٹس میں جاتا اچھے کپڑے بھی ہوتے لیکن آج مدرسہ جا رہا ہوں تو پھٹا لباس بھی ہے چھوٹی چپنے ہیں میلہ لباس ہے چین میں خرچے کے لیے کوئی نہیں ہے چھوڑنے والا کوئی نہیں ہے کوئی گاڑی نہیں آئی ہے لینے کے لیے توجہ ہے آپ کی سبحان اللہ مچل کے بندوں اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں ان کے گھروں میں قرآن کے پاری پیدا فرمادے ہیں جب یہ چلتے ہیں دیکھو تو شہی کتنا اداس سہرا ہے اس وقت رہ کر کے ہمیں خیال آتا ہے اگر بیٹے کو ماں کہتی ہے ڈوکٹر بنانا ہے تو سنو جب صبح ہوتی ہے تو بیٹے کے جوتے صاف کیے جاتے ہیں ڈریس پہ پریس ہوتی ہے چہرہ دھولایا جاتا ہے اسپیشل ناشتہ کیا جاتا ہے منتلی فیس ایڈوانس جمع کی جاتی ہے لیکن جب ایک ماں یہ چاہتی ہے کہ بیٹے کو قرآن کا قاری بنانا ہے بیٹے کو مصطفیٰ کے دیم کا سپاہی بنانا ہے تو ادھر دیکھو نیا لباس ہے اسکول کے لیے نیا لباس مدرسے کے لیے پرانا لباس ہے اسکول جانے والے کے لیے دروازے پہ گاڑی لگ گئی ہے مگر یہ پیدل جا رہا ہے کہ اسکول جاتا ہے اس کی ڈریس میں نئے جوتے شامل ہیں لیکن آؤ یہ قرآن کا مدرسہ چاہ سے تیم پھیلایا جا رہا ہے کسی دنیا دار کا گھر نہیں ہے بلکہ مدینے کے تاجدار کا گھر ہے یہ دنیا کا حصول ہوگا نئے کپڑے پہنو گے تب گلاس میں آنا نئے جوتے پہنو گے تب گلاس میں آنا ایڈ وانٹ پیس دینا تب گلاس میں آنا لیکن مدینے سے صدا آتی ہے آہ اگر پھتا لباس ہے کوئی تجھے لے نہ لے مدینے والا تجھے لے پیر میں ٹوٹا جوتا سکی کوئی تجھے بھلائے نہ بھلائے مدینے والا تجھے بھلا رہا ہے تیرے پیروں میں ٹوٹی چپلے ہیں دنیا دیکھ کر کے ہستی ہے یہ مدرسے کے جانے والے بچے ہیں ان کا حالہ دیکھو پیر میں ٹوٹی چپلے ہیں اس پہ خدا کی رحمت قربان ہوا کرتی ہے جب یہ پیر میں چلتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں اس کے جانے کے لیے فورویلر لگی ہے اس کے جانے کے لیے گاڑی لگی ہے اس کو اداس مت ہونے دینا اللہ کرنا کیا ہے رب فرماتا ہے کسی کے لیے فورویلر ہو رہی ہے کسی کے لیے آٹولک شاک کیا جا رہا ہے لیکن یہ سکول نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے گھر آ رہا ہے اب فرشتوں چلو اب اس کے قدموں میں پرو کو بچھا دو اب فرشتے پر بچھا رہے ہیں مالک یہ کس لیے آباز آتی ہے وہ دنیا دار ہوں گے جو گاڑی پہ ناز کرتے ہیں ارے یہ میرا وہ بندہ ہے جس کے قدموں میں فرشتے پر بچھا کے پرو پہ ناز کرتے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالہ مسلکے آگا حضرت حضرت اللہ مفتی حماس صاحب کبلا جشنے دستار وندی نعرے تکبیر نعرے رسالہ فخر کریں وہ باپ جن کا بیٹا قرآن کا قاری بن گیا فخر کریں وہ بھائی جس کے بھائی نے اپنے سینے میں قرآن کی عزیم دولت کو رکھا اور سب سے زیادہ فخر کریں وہ لوگ جنہوں نے خون پسینے کی کمائی سے اس مدرسے کو آگے وڑھائے وہ سب سے زیادہ فخر کریں اس لیے کہ ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھی ہے قیامت کا دن ہوگا سب اولین و آخرین جمع ہیں سب سے پہلے اللہ بلائے گا قرآن کے قاری کو فرمائے گا فرش کو جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ اللہ اللہ قرآن کے قاری کو جنت میں لے جاؤ اور جنت ایسی جگہ ہے ہے کوئی جو جانے سے انکار کر دے لیکن یہ قرآن کا قاری نکار کر دے گا مالک میں جنت میں نہیں جاؤں گا اللہ فرمائے گا کس لیے وہ سب کو جانتا ہے بات سمجھ میں آرہی آپ کے وہ سب کو جانتا ہے فرمائے گا کیوں کہاں مالک میں بعد میں جاؤں گا پہلے وہ جو گناہگار جہنبیوں کی لائن میں کھڑا کہ مالک پہلے اسے جنت ادا فرما اللہ فرمائے گا کس لیے وہ کہے گا مالک اس نے مدرسے کا تعاون کیا جب میں فاقہ رہتا تھا تو مجھے دو وقت کی روٹی کھلاتا تھا جب میں بھوک سے نڈھال ہوتا تھا یا اپنے خون پسینے کی کمائی سے کھانے کے لکمیں دیتا تھا اللہ اگر یہ کھانا نہ کھلاتا تو میں قرآن کا قاری کیسے بنتا کہ اللہ جنت میں میں بعد میں جاؤں گا پہلے اسے داخل فرما رب کی رحمت جوش میں آئے گی فرمائے گا رب میرے بندے جا تجھے اختیار دیا جس کا ہاتھ پکڑے گا جنت میں داخل کرے گا میں جنتی بناتا جاؤں گا سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہیں جنہوں نے اس مدرسے کو آگے بڑھایا اپنے بیٹوں کو قرآن کا قاری بنائیے اس لیے کہ جہاں تک معاملہ علم دین کا ہے گفتی صاحب نے بڑا اچھا خدا کم وقت میں فرمایا ماشاءاللہ دیکھئے نارے تکبیر